دوستو کیسے آپ سب ایم ایک سروسمن اور ایم ایم لائیر فرنس بینگ ایم ریٹیڈ آدمی پرسن کم لائیر ایل ہیپی تو اسسٹ یو ان ایلیگل میٹر دیر فور یو کن اپروچ می فور ایلیگل ایڈوائز اور اس کے لیے آپ مجھے میلڈروپ کر سکتے ہیں جا پھر واتر سب بھی کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گا آج کے ویڈیو سیگمنٹ کی جس میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک آورنیس بھرا پتر ٹوپک کی جیسا کہ آپ تھملائن پہ دیکھی پا رہے ہیں ریسٹوریشن آف تا کموٹیٹ پینسل یہ جو میٹر ہے آج کل بہت ہائی لائٹر ہے اور سب ہی پینسنرز اس کے اوپر ڈسکسن لے رہے ہیں کیوں بھی حالی میں سپریم فورٹ آف انڈیا دبارہ ایک جزمنٹ نکل گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ گیارہ سال کے بعد جو ہے پینسل میں سے کموٹ نہیں کٹا جائے گا اسی کی کلیریفیکیشن کے آج میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گلت فہمی میں جیر ہیں کہ کوٹ نے آرڈر دے دیا تو یہ سب کے لئے مہن ہے تو یہ سب ہی کے لئے مہن ہے نہیں ہے اسی کے بارے میں اس ویڈیوم جاننے والے ہیں تو سینہ کے ریکارڈ آفیس نے ریسٹوریشن آف تا کموٹیٹ پینسن پر کلیر کر دیا ہے کہ کس کو اس کا فیدہ ہوگا سینہ کے ریکارڈ آفیس نے ریسٹوریشن آف کموٹیٹ پینسن کے گیارے برسوں بعد کے کنفیوزن کو دور کرتے ہیں ساب ساب جواب دے دیا ہے کہ بھلے ہی کوئی کوٹ آپ کی پینسن کموٹیشن کے بارے میں گیارے برسوں بعد اس کی ماسی کٹو دی پر روپ لگانے کا انترم آدیس دے دیں لیکن اس ویکتیگت کیس کو چھوڑ کر انکسی بھی پینسن آف کی پینسن کٹو دی پینسن ریگولیشن کے نیام انسار 15 برسوں تک ہی مہنے رہے گی جب تک کی بھر سرکار دورہ ایسا کوئی نیا آدیس جس میں برطمان پینسن ریگولیشن کے نیاموں کو سنسوزت نہیں کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا لے کا انترم نرنے بھی صرف اپیل کرتا تک ہی مہنے ہوگا سب ہی پینسنرز کو نہیں سب ہی پور پینسنر اور پینسن پینسنرز کے سوچنا رت میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اب میں اس لیٹر کو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک لیٹر ہے تھارڈ آف جون کو نکالا ہے اور یہ کوئی انڈیوزیل ہیں انہوں نے ان کے لیٹر کے بارے میں یہاں کلیت صاحب مینسن ایک لیٹر دیا ہے ریکورڈ نے ریشٹریشن تو کمکٹیٹ پینسن ریفریوار پرسنل اپلکیشن ڈیٹیڈ بیس مہی دوزار چوبیس ایسی بندر جلہ سینک بیل فیر آفیس لیٹر نمبر سو اینڈ سو تو بندر نے ایک اپلکیشن دیا تھا جلہ سینک بورڈ کی طرح تو سنو کیا جواب دیا وہ میں ہندی میں آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں it is to inform you that the پیرا 163 of the pension regulation of army part 1 2008 part 1 2008 army pension regulation कی پیرا 163 میں clearly mention ہے کہ pensioner who have commuted the admissible portion of the pension are entitled to have the commuted pension portion of pension restored after 15 years اس پیرا میں کیلئے لکھا ہے کہ جو بھی pensioner ہے وہ اپنی committed pension کے portion کو 15 سال تک ہی چکائے گا 15 سال میں اس سے cover کیا جائے گا اس سے پہلے نہیں کیا جائے گا thereof contentions does not mean consideration for the registration of service pension committed amount merely being paid in honourable court by NESM یا دی کوئی اپنا pensioner merely جو ہے request کرے pray کرے court کو کہ سب میری اس کو 11 سال میں کر دیا جائے پندرے کے بجائے تو وہاں لیے بولایا ہے NESM which are yet to be considered by the court on the main of the case تو وہ معاملہ court اس انڈویزن کے لیے وہ ریاد دے سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا matter ہے کوئی معاملہ ہے تو if such decisions in the arrived in favor of the پھر بھی ایسا کوئی decision اس طرح کے کسی pensioner کے favor ماتا ہے ایسی application merely pray court سے کرنے کے بعد تب بھی یہ بتایا گیا ہے کہ petition جس نے یہ petitioners نے petition ڈالی ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا نہ کی کسی اور کو یعنی if such decision is arrived in the favor of the petition will not affecting others till such time the existing policy of the government of India of defense is updated تو یہ policy ہے کون سی pension revolution of army para part 1 2008 para 163 جدی اس کو amendment نہیں کرتی government of india ministry of defense تو چاہے supreme court decision دے دے چاہے court decision دے دے اس individual کو چھوٹ کی کسی کو بھی اس کا benefit نہیں ہوگا یعنی کہ individual کو benefit ہوگا تو اب سمجھ گئے جان کاری لیے آپ میری سکتے سبسکیب کر سکتے تھانگ یو جی دوستو